27 سال کے بعد پاکستان کا بڑا اعزاز اسلام آباد میں آج شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ جلاس مراقب ہوگا رات گئے ایک اور بڑے مہمان کی پاکستان آمد نور خان ائر بیس پر وزیر دفاع خواج آسف نے روسی وزیراعظم مخائل مشتوسین کا استقبال کیا بھارتی وزیراعظم جیشنکر سمیت کرگستان تاجکستان قازقستان دالاروس اور منگولیہ کے وزیراعظم بھی پہنچ گئی چینی وزیراعظم لی چیونگ بی ایس سی او میں شرکت کے لیے وفاقی دارالحکومت میں موجود ایران کے نائب اول صدر کی آمد بھی جلد متوقع وزیراعظم ہاؤس میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک مہمانوں کے عزاز میں شایعہ وزیراعظم شہباز شریف نے مہمانوں کے خیر مقدم کیا اس شایعے میں چینی وزیراعظم چیونگ اور بھارتی وزیر خارجہ شنکر سمیت خفتے کے رہنما شریک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف سے تاجک حمد صاحب قاہر رسول زادہ کی ملاقات پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار وزیراعظم کے ساتھ قازقستان کے وزیراعظم کی بھی ایک بیٹھک ہوئی شہباز شریف نے ایس سی او ممالک کے درمیان تعاون کو مصبوط بنانے میں قازقستان کے کردار کو سراہا علاقہ روابط اور سلامتی کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور شہباز شریف سے بے رغوز کے وزیراعظم کی ملاقات ذرعی مشینری کے تیاری کو فروغ دینے پر بات چھیت صدر آسی فلی زرداری کا چینی وزیراعظم کے عزاز میں زہرانہ وزیراعظم شہباز شریف شیرمن سینٹ یوسف وزاگیلانی بپاقی وزراء اور شاروں صوبوں کے گوانز اور وزراء اعلیٰ کے شرکت سرویسز چیفز اراکین پارلیمنٹ اور سفارتکار بھی زہرانے میں مدو تھے صدر مملکت نے چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پوریسی کا ہمجز قرار دیتی ترازہ کشمیر پر پاکستان کی مواقف کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر چینی وزیراعظم کی چیرمن سینٹ سید یوسف وزاگیلانی اور سپیکر قومی اسینلی سردار آیاز صادق کے ساتھ بات چھیت دو طرف تعلقات پر تباہت ہے خیال پارلیمانی روابط مسید مستحقم کرنے پر اتفاق کرغستان کابینہ کے چیرمن اکیل بیک جاپا روف کے صدر آسیف علی زرداری سے اہام ملاقات صدر ملکت کے کرغستان کو کراچی اور گوادر بندر گاہوں سے پائدہ اٹھانے کی پیش کاش آرمی چیف جنرل آسی منیر سیبیل آروس کے وزیراعظم کی ملاقات باہنی اور ڈفائی تاب ان کے پروغ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تباہت لائے خیال بیل آروس کے وزیراعظم کا دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراح ایس سی او اجلاس میں نرینر موڈی کے ادم شرکت پر بلاول بھوٹوں کا سوال بھارتی وزیراعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود اجلاس میں شرکت کرتے ایس سی او رولز کے مطابق دو ترپا معاملات کو سربراہ اجلاس میں اٹھایا نہیں جا سکتا جیال شرمن نے عالمی بیٹرک ملک کے لیے بائی سے فخر قرار دے دی سابق سفارتکاروں تجزیہ کاروں اور سیاسی رہنماؤں نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اہم قرار دے دیا پاکستان کو مطلب شعبوں میں تعاون حاصل ہوگا مصدق ملک فر امید سربراہ اجلاس کا انعقاد پاکستان کے عالمی تنہائے سے نکلنے کا بہترین مواقع ہے شریر رحمان کی رائے سابق سفیر ملیحہ لودھی نے اجلاس کا انعقاد خوش آئند قرار دے دیا جے جوائے اور پیپس پارٹی کے درمیان شبیس میں آئینی ترمین کے مصودے پر اتفاق بلاول بھٹو کے ہمراہ مشتر کا پریس کانفرنس میں مولانا پزل الرحمان نے تصدیق کر دی آج مولانا پزل الرحمان نواز شریف سے اہم مراقعات کریں گے امید ہے کہ نومی کے ساتھ بھی اتفاق رائے ہو جائے گا بلاول بھٹو فور امید شبیس میں آئینی ترمیم کے لیے حکومتی کوششیں تیز خصوصی کمیٹی کا اجلاس جمعیرات کی بجائے آج طلب جمعیرات کو کابینہ اجلاس میں مجبز آئینی ترمیم کے مصودے کی منظوری کا امکان قوامی ایسینڈی اور سینٹ کے اجلاس کو جمعیرات کو طلب کیا گیا کراچی بار اسوسییشن کے زیر احتمام مول پاکستان وکلہ کنونشن کا انعقاد مجبز آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کارٹ آف پاکستان کے اختیارات محدود کرنے کی کوششوں کا دعویٰ وکلہ رہنماؤں نے تحریک کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی مکمل شفایہ بلاڈ پریشر نارمل مزید عدیات کی ضرورت نہیں اڈیالا جیل میں سابق مزیراعظم کے طبعی معاینے کے بعد میڈیکل رپورٹ میں تصدیق خیبر پختون فامی سینٹ انتخابات سے متعلق پشاور ہائی کوٹ نے تحریری جواب طلب کر لیا ایوان اے والا کے انتخابات سے متعلق کیس کی سماد سینٹ الیکشن کب کرائیں چیف جسٹس کا استفسار انتخابات کیوں نہیں ہو رہے اور کروانے ہیں تو کھپ کرائیں گے اچھوڑنی جنرل سے مشابہ کر کے بھی پاقی حکومت کی ہدایات لے لیں چیف جسٹس کا مقالمہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہوتے ہی الیکشنز کروائیں گے وکیلے الیکشن کمیشن کا جواب سماد بائیس اکتومبر تک کے لیے منطفی لاہور کے نجری کالج میں طالبہ سے زیادتی نہیں ہوئی وزیرالہ پنجاب کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی ریپورٹ سامنے آگئی منگل کو چھتیس افراد کی بیانات قلم بند کیے گئے زیادتی کا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا اے ایس پی شہربانوں کی تصدیق ایف آئی اے سائبر پراملی کالج پرنسپل کے درپاس پر ڈس انفومیشن پھیلانے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا مبینہ متاثرہ طالبہ اور والدین کی زیادتی کے واقعے کی تردید دو اکتوبر کو پاو میں چھوٹ لکنے کے باعث موہبال گری شار اکتوبر کو نجری اسپتال کے آئی سی او میں منتقل کیا گیا طالبہ کا بیان سامنے آ گیا شادی کے جان سے میں آ کر اسی سالہ شخص کچھے کے قریب جا پہنچا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے موبائل نمبر ٹریس کر کے اغوا ہونے سے بچایا چار صدہ کی رہائشی کو سوشل میڈیا پر رشتے کی پیش کش ہوئی تھی لاہور میں اس اسٹرالیوں کے مبینہ تشدد سے بہو جانبہہ والد کی مدعیت میں مقدمہ درد کراچی کے علاقے کو رنگی بلاچ اور رنگی کے قریب ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے بات بیٹراد جانبہ حق ایس آئی ایو کا روای میں ایک منزل مارا گیا دو گرفتار غازہ نے اسٹرائیلی جاریت رکھ نہ سکی چوبیس گھنٹے کے دوران سہہنی اپاس کی حملوں میں مزید پچپن پلسطینی شہید تین سو انتیس زخمی ایک ساتھ سے جاری جاریت میں شہادتوں کی تعداد بیالیس ہزار تین سو چوالیس ہو گئی اسٹرائیلی فوج کے لیبنان میں مسیحی اکثریتی علاقوں پر حملے اکیس افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وادی بقا میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ نے جوابی کا رواہی میں اسٹرائیل پر راکٹ فائر کیے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سکھ رہنواہ ہرڈیپ سنگھ کے قاتل پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تناؤں میں اضافہ دونوں ممالک نے دوسرے کو چھے چھے سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا کوئی ملک کنیڈین شہریوں کے قاتل میں ملوث ہوا تو برداشت نہیں کریں گے کنیڈین وزیراعظم کا دو ٹوک اعلان بھارتی دہشتگرد پھر بے نقاب موضی سرکار پر بشنوئی گینگ کی سرپرستی کا الزام بھارتی ایجنٹس گینگ کے ساتھ جنوبی ایشیہ کمیونٹی کو نشانہ بنا رہی ہے کنیڈین پولیس کی پریس کانفرنس ملتان میں پاک انگلین دوسرے ٹیس کا پہلا روز پاکستان نے کھیل کے اختتام پر پانچ وکٹوں پر دو سو انسٹھ رنز بنا دیئے کامران غلام نے ایک سو اٹھارہ سائم ایوب نے ستتر عبداللہ شفیق نے ساتھ ساؤت شکیل نے چار روشان مسعود نے تین رنز بنائے بابر آزم کی جگہ ٹیم میں شامل کامران غلام نے ڈیبیو پر ہی سنچوری داختی ٹیس ڈیبیو میں سنچوری بنانے والے دنیا کے چھٹے بننے باپن کئے بابر آزم اور میکی آرثر کی جانب سے تاریخ ویسٹ انڈی سے شکست کے بعد انگلین کی ٹیم ویمن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو کر اور ہالیووڈ ٹی وی سیریز سائلو کے دوسرے سیزن کی شلکیاں شایقین میں مقبول یہ سیریز پندرہ نوویمبر کو ریلیس ہوگی